تو آدھا آپ نمسکار کو ڈیننگ سا سیکال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے قائم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی بیچ میں دو دنوں کا گیپ اس کی وجہ ہی تھی تیوار کا بھی موسم سیزن اور امید یہ بھی ہے کہ دیوالی آپ لوگوں کی اچھی ہوئی ہوگی اور دیوالی اس بار واقعی شاندار تھی اور اس کی وجہ تھی اتوار سنڈے سنڈے کا وہ میچ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ کے جو شوقین نہیں بھی ہیں تھوڑی بہت بھی جانکاری جن کو کرکٹ میں ہو وہ بھی اس میچ کو دیکھ کر اب ان کا شوق بھی بڑھے گا اور انہیں لگے گا کہ ہاں میچ کیا ہوتا ہے میں بچپن سے جنونی ہوں کرکٹ کو لے کر میچس کو لے کر خود کھیلا بھی ہوں لیکن دیکھنے کا شوق زیادہ ہے مجھے یاد نہیں آتا کہ ایسا میچ میں نے اپنے ہوش و حواس میں کوئی اور دیکھا ہوں جس میں ایک طرفہ میچس جب شروعات ہوئی جس طریقے کا پہلا تین اوبر پاکستان کے دونوں اپنر جو سب سہادہ رند بناتے ہیں سب سہادہ ڈیپنڈنٹ ہے پاکستان کے ٹیم بابر اور رزوان دونوں سستے میں آؤٹ ہو گئے وہ ارشدیپ جس کو یاد ایک قیچ چھوڑنے پر پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا غصے میں کیا بالنگ کی دونوں اپنر کو پاویلین بھیجا پاکستان کا میڈل آرڈر جو چل نہیں رہا تھا اس دن چلا اور ان کے جو نمبر تین اور چار کے بیٹسمن نے آکے دونوں میں ففٹی بنائی ایک وقت لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا سو ایک سو دس رن کے اندر پاکستان کو روک لے گی لیکن پھر کچھ رن بنے آخر میں خاص طور پر شاہین آفریدی نے کچھ سولہ رن جس طریقے سے بنائے تو ایک سو ساٹھ ایک سو انسٹھ کے سکور پہنچ گیا اور کہتے ہیں جتنے ایکسپرٹس تھے کہ 159 کے سکور کافی ٹھیک تھا تو شروعات میں ون سائیڈڈ میس تھا پہلے دس آور کے اندر اندر لیکن پھر پاکستان نے کمبیک کیا 159 کے سکور کھلا کر دی پھر بھی ہماری بیٹنگ لائن کو دیکھتے ہوئے کہ لگ رہا تھا کہ اسے کچھ ٹھیک ہے لیکن شروع میں دس آور کے اندر اندر ہی بلکہ 6 آور میں 31 پہ 4 31 پہ 4 ہمارے چار بیٹس میں ناؤ تھے رن ریٹ لگاتار بڑھا تھا اور مجھے یہ پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو میچ دیکھ رہے تھے وہ مان چکے تھے کہ اب یہ میچ ہم ہار گئے پچھلی بھیانہ کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی تھی جو ورلڈ کپ میں پاکستان نے ہم ہر آیا تھا جس طرح سے پہلا ہی میچ تھا اب یہاں بھی پہلا میچ ٹی ٹوینٹی کا آغاز 90 ہزار سے زیادہ اسٹیڈیم میں لوگ موجود اور جس میچ کو ہم ایک طرفہ آسانی سے جیت رہے تھے اب پاکستانی بولنگ نے ہمیں بیک فٹ پلا دیا 31 پچھار دونوں اپنر ویسی آؤٹ ہو گئے پھر اپنے روحی شرما اور کیل رہول تو ویسے ہی جیسے ورلڈ کپ میں اس سے پہلے ہوئے تھے نسیم کی گین پہ پلے ڈاؤن تو سورے عدد جن سے امید تھی ٹھیک ٹھیک آ کر رہو کھیلا بھی لیکن جس گین پہ آؤٹ ہوئے وہ اگر نا ویسے ہوتی تو چوکہ بھی مل سکتا تھا 31 پہ چار دور دور تک کہیں کوئی امید نہیں تھی جانے اپنے لگاتا اور بڑھتا رہا لیکن اچھی چیز یہ تھی کہ ہاردیک پانڈیا اور ویرات کوہلی وکٹ پہ موجود تھے بیجویچ میں میں ٹی وی سے نظریں ہٹ آتا بند کرتا تیرے دردر جاتا پھر تسلی دیتا ہوتے جارے چالیس پچاس پچپن ساٹھ ستر ہمت کر کر کے سو رن تک پہنچے لیکن سو رن پہنچتے پہنچتے ہمارے لگ بھک سولہ آور ہو چکے تھے اب چار آور ساٹھ رن کے قریب تھا شاید اس کے بعد آخری کے بچے اٹھارہ گین تین آور اڑتالیس رن مطبقہ دے سے دیکھیں تو سولہ رن ہر آور میں چاہیے تھا ایورید جو تھا پاکستان جیسے ٹیم بولنگ ان کا اٹیک اچھا اور سولہ رن کا مطلب ہے کہ ہر آور میں کم سے کم دو چکے یا چار چوگے تو ہونے چاہیے بہاں سے جو میچ شروع ہوا اس میچ نے پوری دنیا کو ایک طرح سے بہتری ان کرکت دیکھنے کو دیا کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا تھا بڑے سے بڑے دھرندر اور ایکسپرٹ کہ کیا ہوگا اس کے بعد جو اٹھارہ مہ آور تھا جس کو شاہین افریدی نے پھیکا جن کے کم بیک پہ کہا جا رہا تھا بہت کچھ ہوگا پٹھلی بار بڑا خطرناک بولنگ کی تھے ہم نوہوں کے خلاف لیکن اس اوور میں سولہ رن آئے تھوڑی امید جگی اب دو اوور بچے تھے اور دو اوور میں قریب پینتیس رن چاہیے تھے اور ہیریس راؤف جن کا سب سے شاندار بولر ڈیتھ اوور میں اور پہلی چار گیندیں کی بھی بہت اچھی زیادہ رن دیئے نہیں پہلے قریب تین اوور اور چار گیندوں پہ ان کے کل چوبیس رن تھے لیکن آخری دو گیند انیسویں اوور کا جس پہ ویراٹ پولی نے خاص طور پر پانچویں گیند پہ جو تھوڑا سا بیک فوٹ پہ جا کر سٹیٹ چھکتا مارا وہ شوٹ آم طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دیکھ کر ہم لوگوں کو لگا ہوگا کہ بہت آسان شوٹ تھا لیکن جو کرکٹ کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شوٹ کتنا مشکل شوٹ تھا اور جس کانفیڈنس سے کھیلا بارڈری کے پار وہ بھی ملبرن کرکٹ گراؤنڈ کی بارڈری سامنے سب سے لمبی اور پھر دوسری گیند جو لیک پہ تھی اور اس کو کس طریقے سے موڑا اور پھر ایک چھکا تو اب ایکویشن ہی آ گیا تھا کہ آخری چھے گیند اور سولہ گیند میری نظر میں جو پورے چالیس اوبر ہوئے انڈیا اور پاکستان کے اس میچ میں اس کا سب سے مزیدار اور سب سے دل کی دھڑکن روک دینے والا جو پل تھا وہ بیسوں اوبر تھا یعنی کہ میچ کا چالیسوں اوبر جو پاکستان کی طرف سے پھیکا نواز نے جو ایک پارٹ ٹائم بارڈر وہ چھے گیندے ان چھے گیندوں میں جو اتار چڑھاؤ آئے مجھے اس دن احساس ہوا کہ واقعی میں نے لکھا بھی تھا کہ ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ پڑھنا کسے کہتے ہیں یہ ان چھے گیندوں سے سمجھ میں آئے اس میں بھی سولہ دن چاہیے تھے چھے گیند پہ اور پہلی گیند پہ ہاردک پانڈیا آؤٹ اس کے بعد دینیش کارتک ایک سنگل اب چار گیندے بچیں چار گیندوں میں ابھی قریب تیرہ دن چاہیے اور پھر تیسری گیند پہ ویرات کولی نے مارا لیکن دو ہی رن بنے پھر اس کے بعد دینیش کارتک اور ایک جو اتار چڑھاؤ آئے پل تھا وہ جو نواز نے ایک ویسٹ سے اوپر ہائٹ میں جو نو بول دیا اس نے مجھے لگتا ہے کہ پورا میچ پر اٹھ دیا وہ چھے رن اور نو بول اس پہ ایک رن اور ملا ساتھ اور اگلی گیند جو بولڈ بولڈ ہونے کے بعد تین رن جس طریقے سے دوڑا جو ویرات کولی اور ڈیگے نے دینیش کارتک نے دوڑ کر رن دیا تھا لا جواب حالانکہ اس کو لے کے سوشل ویڈیا پر بہت ساری باتیں ہو ان دونوں چیزوں کو لے کر ایک تو یہ کی وہ نو بول تھاکی نہیں اور دوسرا کی جب بولڈ ہو گئے تو وہ تین رن کیسے دو سکتے ہیں اس پہ جتنی بھی قانون ہے ایسی سی کے تمام میچ ریفریس کے لیے وہ دونوں اگر پڑھ لیں تو کوئی اس پہ بحث نہیں کرنا چاہیے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جب بال ہائٹ کے اوپر ہے نہیں ہے نو بول ہے یہ امپائر تب ہی تھرڈ امپائر سے پوچھتا ہے جب کوئی بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے تاکہ کم سے کم اسے ایک موقع دیا جائے یہ آؤٹ ہو رہا ہے تو چیک کر لو بال ویس سے اوپر تھا کی نہیں تھا چیز پہ آ رہا تھا تو یہ امپائر کا کام ہوتا ہے نو بول بھی چیک کرتے ہیں لیکن جس گین پہ آؤٹ نہیں ہوا چھکا پڑھ رہا ہے اور صاف دکھ رہا ہے ننگی آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ وہ کمار سے اوپر ہے وہ گین اور ہر ایک نے مانا تو اس پہ تھرڈ امپائر کو جانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا یہ فیلڈ امپائر کا اپنا عدیکار اور وہ صحیح فیصلہ دیا اور آپ ریپلے میں دیکھئے تو وہ نو بول تھا یہ ہر ایک مانتے ہیں ایوین جو پاکستان میں دیکھ رہا تھا جتنے ایکسپرٹس انہوں نے بھی مانا کہ یہ نو بول تھا ان کی صرف دلیلیتی تھرڈ امپائر کو ریفر کرنا جائیے لیکن لاؤ یہ کہتا ہے کہ جب تک بیٹسمن آؤٹ نہیں ہوتا تب تک تھرڈ امپائر سے نہیں چیک کرتے ہیں چھککا وقت میں نہیں کرتے ہیں دوسرا جو نو بول پہ فری ہٹ پہ ویرات کو ہلی بولڈ ہو گیا اور پھر تین رن لیا تو اس پہ یہ دیڈ بول تھا پاکستانیوں نے بھی جا کے آواز اٹھائی اب تھوڑا سا حالانکہ وہ تو انٹرنیشنل نیول پہ سب کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو تو اتنی کانون کی جانکاری ہونی چاہیے کہ فری ہٹ پہ نہ آپ کیچ آؤٹ ہو سکتے ہیں نہ آپ بولڈ ہو سکتے ہیں نہ آپ لبی و آؤٹ ہو سکتے ہیں صرف ایک چیز ہو سکتا ہے رن آؤٹ اور کوئی کسی بھی صورت میں آپ آؤٹ نہیں ہوں گے اس لئے تو فری ہٹ ہے وہ کہ آپ کھل کے ماری اپ فری ہٹ میں اگر ایک بندہ بولڈ ہوتا ہے اسٹم پہ گین لگی اور گین چلی گئی تو وہ ڈیڈ بول نہیں ہو سکتی چونکہ یہاں پہ دوسری چیز آ جائیے کہ اگر وہ ڈنڈے پہ لگی وکڈ گری اور بیٹس میں ڈاڑ گیا اور مارلی یہ وہ تیسرا رن دینے میں اگر دینیش کارتک رن آؤٹ ہو جاتا تو وہ رن آؤٹ مانا جاتا تب کوئی امیلی نہیں اٹھاتا تو وہ ڈیڈ بول ہوئی نہیں سکتا تھا کیونکہ کرکٹ کے لاؤ کے حساب سے فری ہٹ پہ آپ صرف اور صرف رن آؤٹ ہو سکتے ہیں اور کسی طرح سے آؤٹ نہیں سکتے ہیں اور وہ ڈیڈ بول ہوئی نہیں سکتا تو وہ بھی غلط تھی اور اس کے بعد خیر پھر اگلی گین وائٹ پھر دینیش کارتک کا پانچوی گین پہ آؤٹ ہو جانا اسٹرم پیر آؤٹ جو کہیں پھر اشوین کا آنا اور اب یہاں پہ ایکویشن اب بھی بڑا خطرناک تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن نواز نے جس طرح سے الیکٹویوی گین ڈالی وائٹ اب اسکور برابر اب یہاں سے تیہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ ہار نہیں سکتے اب سوپر وار میں تو جا سکتے ہیں پاکستان کو اب بچانا تھا اپنا ہار لیکن آخری گین پہ اشوین نے اپنے جو دماغ لگایا اور سامنے اٹھا کر گین کیلئے اور ایک رن اور یہ اس طرح سے انڈیا جی تھی کہنا آسان ہے لیکن یہ جو پل پل جو چیزیں ہو رہی تھی نامعلوم کتنے کرونوں کی دھڑکنیں اوپر سے نیچے ہو رہی تھی لیکن اس میچ سے ایک نصیحت اور ملی ہے وہ یہ کہ ہم سبھی کو یاد ہے بس کچھ مہینے پہلے تک اور پچھلے ایک دو سالوں سے زیادہ تر لوگ ویرات کوہلی کے پیچھے پڑھے ہوئے تھے اور یہ ہمارے عادت ہے ایون میڈیا میں بھی ہم کوئی ایک دو چار انڈنگ فلوپ ہو جائے تو ہم لوگ اس کو ایک دم ویلن بنا دیتے ہیں اور ایک انڈنگ اچھا کھیل لے تو ہم اس کو پھر سر پہ بٹھا لیتے ہیں ہونا ایسا نہیں چاہیے ویرات کوہلی جیسے پیٹس جس کے سب سے زیادہ تندلگر کے بعد سینچوری ہے تینوں فارمٹ میں اور لگاتار بہترین پردرشن اتنے سالوں سے اگر کچھ میچنز میں نہیں چلے تو ایسا سخت رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا لیکن جس طریقے سے جو کچھ جھیلا اور یہ جو ایننگ تھی یہ صحیح معنی میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے ایسے سیچویشن میں واپس لانا 31 سے 4 اور چلی آپ واپس لیا کئی بار اچھی پارٹرشپ ہوتی ہے لیکن رن ایوریج اگر آپ دیکھیں آخری کے 4 اور میں 60 رن جو پاور پلے کے شروع کے 6 اور میں نہیں بن رہا آج کل اور پھر 3 اور میں 48 رن مطلب ہر اور میں 16 اور اس کے باوجود سنگل ہینگلی اگر یہ میچ کسی نے جیتایا تو ویرات کوہلی نے اور پھر یہ بھی بتایا کہ کوئی جو دنیا کہتی ہے اس کے بارے میں زیادہ دھیان مرد دو اگر آپ اپنے کام کو لے کے اماندار ہیں آپ مہنتی ہیں آپ کا گول اور لقش کلیر ہیں یہ کرکٹ کلیر نہیں ہر انسان کے ہر فیل میں یہ چیزیں بیٹھتی ہیں تو اگر آپ اپنا کام امانداری سے کر رہے ہیں پوری مہنت سے کر رہے ہیں جنون کے ساتھ کر رہے ہیں جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ چیز حاصل کریں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہی چیز ویرات کوہلی نے سنڈے کو دکھایا کہ دنیا کچھ بھی کہے ویرات کوہلی کیا کر سکتا ہے وہ صرف ایک تراثی گین کی ایننگ بتا دیا اور ایک ایسی خوشی دی پورے دیش کو جس کو مطلب میں خود ہی مجھے معلوم نہیں کم سے کم سو ڈیڑھ سو بار تو اب تک ہائی لائٹ اور آخری تین اوور دیکھ چکا ہوں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ اتنے لوگوں نے ڈال رکھے ہیں کہ وہ جب ایک بار نظر پڑتی ہے موبائل جا کر تو پھر رک جاتا ہوں پھر وہ دو تین اوور تو دیکھنا ہی دیکھنا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کتنی بار دیکھ چکا ہوں تو بہت بہت بدھائی تمام لوگوں کو اور مجھے معلوم ہے کہ پرسوں کے میچ کے بعد بہت سارے سیکڑوں ہزاروں لوگ نئے جڑے ہوں گے کر کر کے فہن اس میچ کو دیکھ کر کہ اچھا ایسا رومانچ بھی ہو سکتا ہے اس میچ نے دیوالی کی خوشی دھگنی کر دی تھی لیکن یہ ہے کہ اسے ایک میچ سے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس پاکستان کو ہرا دیا ورلکب جیت گئے اب ایسا نہیں ہے ورلکب کھیلنے گئے ورلکب جیتنے گئے تو ابھی بھی ہمیں چار میچ کھیلنے ہیں راستہ تھوڑا سا آسان ہو گیا ایک گروپ میں سوٹ افریقہ کے ٹیم ہے اس کو ابھی ہم نے گھر میں ہرایا تو سوٹ افریقہ وہ اگر ہم ہرا دیتے ہیں تو لگ بھگ سیمی فانل میں ہم پہنچ جائیں گے لیکن اس کے علاوہ بھی اور بی ٹیم ہے ہمارے گروپ میں تو لیکن پھر بھی ایزی ہے ہمارے لیے تو باقی کے میچز بھی جیتنا ہے اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ورلکب جیتے ہیں اور ویرات کوہلی کا جو فارم ہے جس طرح کی بیٹنگ کی سورے کماری آدھا اللہ دی فارم میں ہے ہاردک پانڈیا لگاتار اچھا کر رہے ہیں بس ہمارے روحیت شرما اور کل راہل کو تھوڑا سا دکھانا پڑے گا ایسا لگاتا شروع میں کہ دب کے کھیل رہے ہیں تو ان دونوں کا جو اپنا خاص طور پر روحیت شرما کا جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے آتے ہی جو سریگے سے مارتے ہیں وہ ان کا جلوہ دیکھنا پڑے گا باالنگ بہت اچھی ہو رہی ہے تینوں باالنگ تو سب کچھ اچھا ہو آتے ہیں آج کی کہانی کے اوپر آج کی کہانی ایسی کہانی ہے جس میں کئی کیریکٹر ہیں ہر کیریکٹر بول رہا ہے ہر کیریکٹر ایک کہانی سنا رہا ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کون جھوٹ بول رہا اور کون سج بول رہا ہے حقیقت کیا ہے فسانہ کیا ہے اور اسی وقت پولیس الجی ہوئی ہے ثبوت اکھٹا کر رہی ہے لیکن سچائی اصل میں کیا ہے یہ ابھی سامنے آنا باقی ہے اس کے لئے کچھ انتظار کرنا پڑے گا کہانی بہت عجیب و غریب ہے کہانی رائستان کیلازدھانی جیپور کی ہے جیپور میں ایک لڑکا رہا کرتا ہے راحل نام ہے اس کا ایک اچھی کمپنی میں وہ جوب کرتا ہے اسی جیپور میں ایک لڑکی دیتی ہے جس نے ابھی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی اور ایک پرائیوٹ جوب بھی اس کی لگی دوہزار سترہ کی بات ہے راحل اور اس لڑکی کے ملاقات انسٹاگرام کے تھروں ہوتی ہے پھر دونوں انسٹاگرام کے تھروں نمبر ایکسچینج کرتے ہیں دونوں میں بات چیت ہوتی ہے پھر ملاقات ہوتی ہے دھیرے دھیرے دونوں میں پیار ہو جاتا ہے اب ملنا جلنا سب پر شروع ہو جاتا ہے دونوں کی بہت ساری چیزیں ایسی کومن تھیں ملتی تھیں کہ ان دونوں کو لگا کہ ہم لوگوں کو شادی کر لینی چاہیے اسی کے بعد راحل اپنے گھر والوں سے اس لڑکی کو ملاتا ہے گھر والوں کو بھی وہ لڑکی پسند آتی ہے پورا گھر راحل کا اس لڑکی کو جانتا ہے اور ماں یہ بھی پتا ہے کہ ان دونوں کے رشتے کیا ہیں اور وہ اسی نظریے سے اس لڑکی کو دیکھا کرتے تھے لیکن لڑکی کے گھر والوں کو اس رشتے کے بارے میں ابھی کوئی بھانک نہیں ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے تیہ یہ بھی کہا تھا کہ ابھی جو سنڈے کو دیوالی گئی ہے اس کے بعد صحیح موقع دیکھ کر دونوں شادی کر لیں گے اور راحل کے گھر والے تو تیار تھے لڑکی کے گھر والوں کو تیار کرنا تھا تو یہ تھا کہ شادی کر لیں گے اب اس سے پہلے لڑکی کے گھر والوں کو جانکاری بھی دینی ہے سب کچھ ٹھیک تھا ابھی دشارہ بھی گزرا یہ لوگ کہیں میلے میلے میں بھی گئے اسی دوران میں راحل کا ایک اور بھی دوست تھا اور وہ دوست جو ہے راحل کے ساتھ برسوں سے تھا اور اتفاق سے وہ دوست اس لڑکی کو بھی جانتا تھا دشارہ کی بات تھی ایک چھوٹی سے چیز ہوئی اس دن اس لڑکی نے راحل سے کہا کہ چلو مجھے دشارہ کا میلہ دیکھاؤ مجھے میلہ دیکھنا ہے اس نے زد پکڑی تو راحل نے کہا کہ ٹھیک چل چلیں گے تو اس نے کہا کہ فلانے جگہ پر سب سے اچھا میلہ ہوتا ہے بٹ میں دیکھ کے آتی ہوں کہ اس بار وہ میلہ ہے کی نہیں تو پھر ہم شام کو چلیں گے راحل نے کہا ٹھیک ہے اور وہ چلی گئی اب کافی دیر ہو گئے راحل نے اس کو فون کیا کہ تم دیکھنے گئے تھی کیا ہوا میلہ چلنا ہے تو اس نے کہا نہیں میں ذرا سا پاپا ہے پاپا کے ساتھ بات کر رہی ہوں فون رکھ دیا اب اور ٹائم ہوا اس نے کالبیک نہیں کیا راحل کو یہ کی یہ میلہ دیکھنے جانے والی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ گھر پہ آ گئی ہوں پاپا سے بات کر رہی ہوں تو اسے لگا پتہ نہیں کیا ہوا اب راحل کو اس کے گھر کا نمبر بھی معلوم تھا لینڈ لائن اس نے لینڈ لائن پہ نمبر ملا دیا اور دوسرے نام سے اس نے کہا کہ جو بھی لڑکی ہے اس سے بات کر رہی ہے تو اس کی معنی کا نہیں وہ تو ہے نہیں تو پہنس سے باہر گئے گئے اب اس کے دماغ میں آئے کہ یہ کیا چکر ہے اب اتفاق سے رات ہو گئے راحل اسی لڑکی کے گھر کے باہر چکر کاٹ رہا ہے اپنی ٹویلر پہ تب ہی دیکھتا ہے کار رکھی اور وہ لڑکی اس کار سے روٹری اور اس کار کے اندر کوئی اور نہیں اسی کا وہی پرانا دوست تھا اسے دیکھ کے بڑا غصہ آیا وہ کار کے پاس گیا اور اپنے اس دوست سے لڑنے لگا کہ تو اس کو کہاں کار میں رو مارا ہے دو روز 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 سے لڑنے گئے تب تک لڑکی کے جو فادر تھے وہ باہر آ گیا ان کو دیکھ کے راحل وہاں سے نکل گیا اس کا دوست بھی چلا گیا بات آئی گئی ہوگی اب اس کے بعد راحل یہ ہے اس لڑکی کو فون کرتا اور بڑا بھلا کہتا ہے جس سے شادی ہو نہیں اور وہ شک جت آتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیوں گئے ہمیں تو میلہ گھومنے جانا تھا وہ لڑکی کچھ کہتی ہے پھر کہتی ہے مجھے ملنا ہے رات کو وہ لڑکی گھر سے چکچا باہر نکل کر آتی ہے اور راحل سے کہتی ہے چلو بھاگ چلیں وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ہم لوگ گھر کے مرضی سے شادی کریں گے پھر وہ واپس لڑکی کو گھر جانے کے لئے منظور تیار کر لیتا ہے ادھر اس بیچ اب لڑکی کے باپ کو راحل کے بارے میں تھوڑا پتا چل جاتا ہے تو گلی میں دیکھا اس لڑکے سے لڑتے ہوئے دیکھا اپنے ہی دوست سے کچھ جانکاری نہیں پر انہیں لگا کہ میری لڑکی کے یہ پیچھے تو اگلے دن وہ لڑکی بتاتی ہے راحل سے کہ میرے پاپا کو سپتہ چل گیا اور وہ شاید تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب راحل کو لگا کہ یہ کیا چیز ہو گئی ہم لوگ تو شادی کرنی ہیں اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ دیکھو مجھے بھی تم سے شادی کرنی ہے اور تمہارے سے شادی کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گے اور میں رہ نہیں سکتی اب ادھر لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہے لڑکی کے ہمت نہیں ہو رہی اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اب شاید وہ راحل سے اس کی شادی نہیں کرائیں گے تو اب وہ کیا کریں تو دونوں اب باتیں کرنے لگے کہ کیا کریں پلاننگ کر رہے تھے اسی دوران میں کوئی بھال نہیں نکلنا تھا ان کی شادی کا اور لڑکی بے ہرڈری سے نہیں ہوئی اب یہ ابھی تک کی جو کہانی ہے یہ پوری راحل کی زبانی ہے چھے اکتوبر کی تاریخ آ جاتی ہے چھے اکتوبر کو لڑکی جو ہے وہ ملتی ہے راحل سے اور کہتی ہے کہ دیکھو کوئی راستہ ہے نہیں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کرنی نہیں ہے تو ایک کام کرو یا تو شادی کرو تو اس نے کہا کہ ہم کیسے کریں تو اس نے کہا اگر شادی نہیں کرسکتے ساتھ جی نہیں سکتے تو ایک کام کرتے ہیں ساتھ مر جاتے ہیں راحل اسے لے کر ایک کیفے میں جاتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے گھر والے شادی کرنے دیں گے اور تمہارے بینا تو میں رہ نہیں سکتا کیفے میں بیٹھ کے وہ اپنے لیپ ٹاپ سے انٹرنیٹ میں کوئی سرچ کرتا ہے آسان موت کیسے ملے جو آج کل بہت بار آپ نے سنا پڑھا دیکھا ہوگا میں نے بھی کئی بار بتایا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اسی میں ڈھونٹے ڈھونٹے انہوں نے کوئی زہر ڈھونڈا کہ یہ زہر ہے اس سے مر سکتے ہیں پھر ایک دکان میں گئے وہاں سے وہ زہر خریدہ اب پلان یہ تھا کہ کیفے میں ہی پی لیں پہلے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کیفے میں نہیں پییں گے پھر یہ دونوں وہ دن جب اسکوٹی بھی لے کرنی آیا تھا وہ اپنا بس میں بیٹھے ان کو رہا کہ بس میں بیٹھے بیٹھے پی لیتے ہیں تاکہ کوئی بچا بھی نہیں پائے گا جب مرنے لگیں گے پھر ان کو آیا کہ یہ بھی آلیا ٹھیک نہیں یہ تو کیا کریں پھر انہوں نے کہا کہ یہ کام کرتے ہیں چلتے ہیں تسلی سے مرتے ہیں ایک ہوتیل میں روم بک کرتے ہیں اور روم بک کرنے کے بعد اسی ہوتیل میں دونوں پہنچ گئے اب وہاں پہنچنے کے بعد جو اپنے ساتھ زہر لائے تھا دونوں تھوڑا تھوڑا پانی میں ملا کر پی لیتے ہیں پینے کے بعد دونوں اب باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد راہل کی طبیت بگڑنے لگتی اسے اُلٹی اُلٹی ہوتی ہے لیکن لڑکی ابھی بھی ٹھیک تھاک ہے پھر کچھ وقت بیٹتا ہے اس دوران میں اب لڑکی کی طبیت بگڑنے لگتی وہ اُلٹی کرنے لگتی ہے لڑکا جو راہل ہے اب وہ لڑکی کی طبیت بگڑنے اور اُلٹی کرنے کا ویڈیو شوٹ کرنا شکر دیتا ہے بات روم میں گریوی ہے یہ سب کچھ اور کہتا ہے کہ تیری وجہ سے ہماری زندگی میں یہ ساری اُتھل پتھلا گئی تو اس دن یہ نہ جاتا ہے اس کو لے کر میں اس سے گھر نہ جاتا گھر کے باہر لائن نہیں ہوتی اس کی باپا کو کبھی پتا نہیں چلتا ہے اور یہ دیکھ اب ہم تیری وجہ سے دونوں مر رہے ہیں اور یہ ہم مرتے ہوئے اپنا ویڈیو تجھے بھیج رہے ہیں اب انہوں نے اس کو واتس اپ کر دیا وہ لڑکا گھبرا گیا اس نے لڑکی کے پتا کو وہ واتس اپ ویڈیو بھیجا اور بتایا کہ ایسے سے ہو رہا ہے ادھر اب لڑکی کی جب تبیت زیادہ بھی گڑنے لگی تو راہل کو پھر اب در لگا کہ یہ کیا ہے اس نے فوراں گھبرا کر شور مچایا اور جو ایمبولنس کا نمبر ہے اس پر کال کر دیا تھوڑی دیر کے بعد ہوتیل کے سٹاپ اور وہ ایمبولنس کی گاڑی آئی اور دونوں کو پاس کیا اسپطال ملے جایا گیا وہاں لے جانے کے بعد اب اس دوران میں اس لڑکے نے ویڈیو دکھا دیا لڑکی کے پیتا کو اور اس نے ویڈیو میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم کہاں ہیں تو جب وہاں پہنچے اس ہوتیل میں تو انہیں بتایا گیا کہ ان دونوں کی تبیت بھیگن گی تو ہسپٹال بھیجا گیا تو اب لڑکی کے پیتا اور فیملی اور لڑکے راہل کے بھی فیملی والے ہسپٹال پہنچ گیا وہاں ہسپٹال جانے کے بعد پتا چلا گیا لڑکی کی تبیت تھوڑی زیادہ بھیگن گی تو اسے دوسرا ہسپٹال لے جا گیا دونوں کو ہی بٹ وہاں اسی رات قریب رات دس سالے دس کے درمیان لڑکی کی موت ہو گیا اسے بچائے نہیں جا سکا راہل کی حالت سیریس تھی لیکن ڈاکٹروں کی نگرانی میں تھا اور راہل اس کے بعد بچ گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ شادی چیزیں ہوئیں اور وہ ویڈیو دیکھا اس کے بعد لڑکی کے پتا نے لڑکی کی موت ہوتے ہی اسی رات پولس میں کمپلینڈ بکھائی انہوں نے کہا میری بیٹی کو راہل نام کا ایک لڑکا بلیک میل کر رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہوتیل لے گیا وہاں اس نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور پھر اس کا قطل کر دیا زہر دے کر زبدستی مار ڈالا اب پولس نے ریپورٹ درج کر دی لیکن راہل کا بیان ہو نہیں پا رہا تھا بیان بعد میں درج جب راہل کے حالت ٹھیک ہوئی ڈاکٹر نے کہا وہاں پوچھ ساتھ کر سکتے ہیں تب پولس پہنچی راہل سے بیان لیا تو راہل نے پوری کہانی ہی سنائی جو میں نے ابھی تک آپ کو سنائی کہ ہم دوہزار سترہ میں انسٹاگرام کے تھرو ملے پھر یہ ساری چیزوں یہ لڑکی کے شاید گھر والے شادی نہ کرتے اس جھگڑے کی بعد مجھے ماں ڈالتے تو پھر یہ لگا کہ ساتھ جی نہیں سکتے تو ساتھ مر سکتے اور اسی لیے ہم نے زہر کھا کر ایک ساتھ مرنے کا پلان بنایا مجھے نہیں معلوم میں کیسے بج گیا لیکن لڑکی کے گھر والے کا کہنا ہے کہ راہل اسے بلیک میل کر رہا تھا اور اسی نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور مرڈر کیا اب پولس نے دونوں پکش کو سنا اس تیسے لڑکے کہ جب گواہی ہوئی تو اس نے بتایا کہ ہاں مجھے رات کو راہل نہیں یہ ویڈیو بھیجا اور اس نے کہا کہ دیکھ تیری وجہ سے یہ دن آگئے کہ ہمیں مر نہ پڑا رہا ہے اب ہر ایک کی گواہی ہر ایک کے بیان پولس نے درست کر لیے اب پولس کا سامنے دکت یہ ہے کہ اسے کیا مانا جائے ایک بوائی فرنڈ جس نے اپنی گل فرنڈ کا ریٹ کیا پھر مرڈر کیا یہ ایک بوائی فرنڈ اور گل فرنڈ جو شادی کرنا چاہتے تھے اور شادی ہو نہیں پا رہی تھی اور اس لئے دونوں نے ایک ساتھ مرنے کا فیصلہ کیا یہ ایک لڑکی کا پتہ جو یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کا ریپ اور مرڈر ہوا ہے وہ تو اب پولس ان تمام پہلوں سے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور اس جانچ کے بات جو بھی سچ سامنے آئے گا اسی سے پتا چلے گا کہ اس معاملے میں حقیقت کیا ہے تو ابھی بھی راہل کی دونوں کہانیوں کو پولس ایک ساتھ لے کر چل رہی ہے کہ اس کا بیان سج بھی ہو سکتا اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے لڑکی کے پتہ کے کمپلینڈ کو بھی پولس اسی نظریہ سے دیکھ رہی ہے کہ سج بھی ہو سکتا اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے باقی جتنی فورنسک انویسٹیگیشن ہے اس کی ابھی ریپورٹ آنی ہے جہاں سے زہر خریدہ گیا ہے جہوں سے بھی پوچھتا ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اس کہانی کا کلائمکس کیا ہے اس میں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا اور جیسے ہی یہ کلائمکس مجھے پتا چلے گا آپ تک ضرور پہنچاؤں گا تو آج کی کہانی میں اتنا ہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج ویشنوی ان کا جرم دین ہے تو ہیپی بڑے ویشنوی اور یہ پریہ ان کے دیویدی جی اور مادر جی نے بھیجا ہے ساتھی نشانتھنی ایلیس نشہ ان کا بھی آج جرم دین ہے تو ہیپی بڑے نشہ اور اندھیر سنگھ نے بھیجا ہے شبھم جین ان کا بڑے کل تھا تو بلیٹیڈ ہپی بڑے شبھم ساتھی سدف آلیا تو آج سدف کا بھی بڑے ہیپی بڑے سدف اور ورتکہ سنگھ نے بھیجا ان کے دوست ہیں حارون علی کا بھی آج جرم دین ہے تو ہیپی بڑے حارون اور آل بلکہ علی این آلیا نے بھیجا ہے ان کے بیٹے ہیں حارون اس کے علاوہ راج نائر میچ کے بارے میں میں نے آپ کو شروع بہت سارے لوگوں نے کہا تھا اس لئے میں میچ کے بارے میں آپ اپنا ایکسپیرین ضرور ہوتا ہے گا سنڈے کا اس لئے میں نے شروعات میں سے ہی کیا اس کے علاوہ وشونات بھاٹی چورو رائیستان سے تھا کہ سو مچ آپ کے سمیل دیوالی کے لمبے چوڑے بہت سارے وشیرز میں نے پہلے بھی دیا آپ لوگوں پھر سے ایک بار آردک بدای دیپک گور گنے شرما پریانکہ شرما دلیپ سنگھ بھاٹی اس کے علاوہ پرشانت یادف حرپریت کٹو ساتھی گھنشام ڈوس سورے کانت دویدی انیل آصف موین اخلاق تمام لوگوں نے دیوالی کی وشکی تھی اس کے علاوہ سوہن مطرہ ایک کہانی کی فرمائش کی ہے مطرے بلکہ ہیں اندرجی داس نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے سندی پیادب آزم گر سے تھانکی سو مچ آپ کی میل کے لیے میانگ چطربیدی ایک کہانی کی فرمائش کی آکاش بوس ایک کہانی کی فرمائش کی انیل چوہان یہ انہوں نے میل لکھا تھا کہ میں سورت سے گوہ جا رہا ہوں 29 کو شہر کیا آٹی پی سی آر کی ضرورت ہے ابھی آٹی پی سی آر کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ کرونا کا قہر اتنا ہے نہیں آتھ بوسٹر ڈوز یہ ہر جگہ مانگا جانے لگا ہے تو آپ ہی بھی ٹریویل کریں اپنے ساتھ ویکسینیشن سیٹیفیکٹ یا جو فائنل سیٹیفیکٹ ہے یا پھر بوسٹر ڈوز وہ ضرور ساتھ لے کر چلیں چاہے تو ٹریویل کرنے میں پلین ٹرین یا پھر ہوتیل میں رکھنے میں آسانی ہوگی تو آج کہانی میت رہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو وڈی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تک تک اپنا خیال رکھے گا ساتھ